عوض باللہیم نشیطان الرجیم بسم اللہ الرمان الرحیم کالا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لَا يَرْحَمُ اللَّهُ مَا يَرْحَمُ النَّاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اُس شخص پر رحم نہیں کرتا جو لوگوں کے ساتھ رحم نہ کرے اس حدیثِ مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحم کے بارے میں بتایا کہ رحم کرنا اللہ تعالیٰ کے صفت مبارکہ ہے یعنی جو شخص دوسری لوگوں کے ساتھ رحمدلی اور ہمدردی کا رویہ اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا مستحق ہوگا ایک روایت میں ہے کہ بدبخت انسان ہی رحمدلی سے خالی ہوتا ہے ایک دوسری روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ اے لوگوں تم زمین والوں پر رحم کرو تو اسمان والا تم لوگوں پر رحم فرمائے گا اب ہم جان لیتے ہیں کہ رحم کرنے سے مراد کیا ہے رحم کرنا ہوتا کیا ہے رحم کرنے میں اصل میں تو بہت سی چیزیں ہو رہیتی ہیں لوگ ہیں ضعیف لوگ ہیں یا کمزور لوگ ہیں اگر ہم ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بڑھتاؤ کریں گے ان کی مدد کریں گے ان کو جو چیز ضرورت ہوگی وہ ان کو میسر کریں گے تو یہ ایک رحمدلی کی بہت اچھی خوبی ہے اگر ہمارا کو رشتہ دار بیمار ہے تو ہم اس کے گھر اس کی عیادت کو جائے اور اس کے مالی اخراجات کی خبر لیں اور جتنی آپ سے مدد ہو سکتی ہیں وہ ہم اس کی مدد کریں تو یہ بھی ایک بہت بڑی رحمدلی ہے میں اپنے تقریر کا اختتام اس اہم نکتے سے کروں گا اگر ہماری کیسے رشتہ دار کے ساتھ تعلقات بگڑ جائیں ہم ان سے نراز ہوں تو اگر ہم ان کو معاف کر دیں گے تو یہ بہت بڑی رحمدلی ہے اور اس سے ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت دونوں میں کمیابی آتا فرماتا ہے تو پیارے دوستوں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم دوسرے لوگوں کے ساتھ رحمدلی اور اچھے رویہ اپنا کریں کیونکہ اس سے ہی اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا و آخرت دونوں میں کمیابی صرف رازی عطا فرماتا ہے وسلام